موسیقی میں ہوں عبیدوسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے ایکسپریس میں ایس بینک دیوالیا کیندر سرکار پر دیوے گوڑا کل ہی ایس بینک سپرسیڈ ہووی ہے اور یہاں ایڈمنیسٹریٹر کو نیوک کیا گیا ہے اپنے مہنج کی جمع پونجی پر منڈرہ رہے خطرے سے گراہک پریشان ہے آج ہبڑی میں اسی وشے پر میڈیا سے بولتے ہوئے پورو پی ایم اور جی ڈی ایس ورشت دیوے گوڑا نے کیندر پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ چھے سال واجپے اور دس سال منوہن سنگھ دیش کے پردان منطری رہے ان کے ادھیکار عوضی میں ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی موڈی جی کے ادھیکار عوضی میں ہی ایسی گھٹنایں گھٹ رہی ہیں پہلے آر بی آئے آزاد تھی مگر اب کیندر سرکار نے اس کی آزادی چھین لی ہے نوٹ بندی کے کارن آردک ویوستہ کو دھکا لگا ہے فائننس اڈوائزر کی سلاوں کو نظر انداز کیا گیا ہے رگو رام راجن کے سمعے آر بی آئے کافی مجبوط تھی اب کمزور ہو گئی ہے کہا دیوے گوڑا نے ایس بینک کو پھر سے کھڑا کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے ایس بی آئے ادھیکش کا خلاصہ کل ٹو پوائنٹ فورٹی ون لیک کروڑ کا کرز دے کر آرتک سنکٹ میں فسی ایس بینک کو پھر سے کھڑا کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اس کے لیے فیل وقت بیس ہزار کروڑ کی ضرورت ہے اس لیے ایس بی آئے اس بینک کے انچاس فیصد شیر کھریدنے کی سوچ رہی ہے آج دہلی میں جانکاری دیتے ہوئے ایس بی آئے ادھیکش رجنیش کمار نے پریس میٹ میں کہا کہ ایس بی آئے کل دو ہزار چار سو پچاس کروڑ ایس بینک میں نویش کرنے کے بارے میں فیصلہ لیا گیا ہے اسی کے چلتے کاغذات بھی تیار کر لیے گئے ہیں گراہکوں کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہاریں ان کا روپیہ لوٹایا جائے گا اس سممند میں آر بی آئے سے بھی بات کی گئی ہے اب آر بی آئے اس بینک کے مینجمنٹ ادھیکاریوں سے بات کر کے سوموار تک سمسیا کا سمادان نکالا جائے گا ادھیکش رجنیش کمار نے کہا راج میں اب تک ایک بھی کرونا وائرس کا معاملہ سامنے نہیں آیا سچیو صدا کر پچھلے دو مہنے سے چین سے نکلے گھاتک کرونا وائرس نے دنیا بھر میں تحل کا مچا دیا ہے اسی کو لے کر بینگلوروں میں بات کرتے ہوئے سچیو صدا کر نے خلاصہ کیا کہ اپواؤں پر دھیان نہ دیا جائے اب تک راج میں ایک بھی کرونا وائرس کا معاملہ سامنے نہیں آیا بیس دنوں سے راج میں نگرانی کی جا رہی ہے ویدیش سے آنے والے ہزاروں یاتریوں کی جانچ کی گئی ہے مگر اب تک ایک بھی پوزیٹیو کیس سامنے نہیں آیا آئی ٹی کمپنیوں کے ادھیکاریوں کو گھر پر رہ کر ہی کام کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے اب راج سرکاری دفتروں میں بھی کچھ دنوں کے لیے بیومیٹرک سسٹیم کو بند کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جنتہ کو آتنکیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہا سچیو نے ٹیکس نہ بھرنے والی شگر فیکٹری کو پرشاشن کی چیتا ونی گلبرگا جلے کے اڑن تعلقہ میں یہ سہکاری شگر فیکٹری استیت ہے گھاٹے میں چلنے کے کاران یا نیس ایل نامک پرائیٹ کمپنی کو لیز پر دیا گیا ہے مگر اس پرائیٹ کمپنی نے دو ہزار بارہ سے اب تک ٹیکس نہیں بھرا اب تک سرکار کا ایک کروڑ ترہہتر لاکھ ٹیکس باقی ہے دوسری بات کے کسانوں کے گننے کا باقی بھی اس کمپنی نے اب تک ادا نہیں کیا ٹیکس پوچھنے گئے ادیکاریوں کو ہی دھمکانے کا آروپ ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جلہ پنچائے CEO کے شکایت کی گئی تو انہوں نے آٹھ مارچ کے اندر پورا ٹیکس بھرنے کو لیے شگر پیکٹری کو نوٹس دیا ہے ورنہ اس پیکٹری پر کانونی کاروائی کی جائے گی کاجلہ پنچائے CEO پی راجہ نے ہیرن کے سنگھ لے جا رہا ویکتی پولیس کی گرفت میں ویمان میں محسور سے ہیدراباد جا رہے تمیل نادو مول کے 38 سالہ کارتک ریڈی کو محسور پولیس نے کل رات نو بجے ائرپورٹ میں کبزے میں لے لیا ہیدراباد جانے کے لیے محسور ائرپورٹ پہنچے کارتک ریڈی کے لگیج کی جانچ کی گئی تو اس میں ہیرن کا سنگھ پایا گیا تو محسور ویدھرائن پورم تھانے کی پولیس اس نے اس ویکتی کو ہیراست میں لے کر جانچ کر رہی ہے اب جانچ کے بعد ہی پورے ماملے کی سچائی سامنے آئے گی انودان کی کمی پولیس ویبھاگ کے ویتن میں ہو سکتی ہے دیری اس بار پولیس ویبھاگ سپندیوں کے ویتن میں دیری ہو سکتی ہے فروری مہنے کا ویتن اب تک انہیں نہیں ملا اس کے مدے نظر ہپڑی دھاروار کے پولیس کمیشنر آر دلیپ نے اپنے ماتحط آنے والے سبھی ڈی سی پی اے سی پیوں کو سوچت کرتے ہوئے پتر لکھ کر فیکس کر کے پولیس تھانوں کو جانکاری دی ہے کہ سرکار کے پاس انودان کی کمی ہے اس لیے اس بار ویتن میں دیری ہو سکتی ہے سی ایم نے بہترین بجٹ دیا ہے رمیش جارکی ہولی آج بیلگام جلہ کتور تعلقہ کے یم کے اپڑی گرام میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیدھ رامیہ پر نشانہ سادھتے ہوئے بی جے پی سرکار کے جل سمپن مول سچیو رمیش جارکی ہولی نے کہا کہ جن کو کامنی کی بیماری ہو جاتی ہے ان کو سب کچھ پیلا پیلا ہی نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں اس بجٹ سے راج کا بہت کچھ بھلا ہوگا جنتہ ہی اس کا جواب دے گی اس بجٹ میں نیرہ وری اور سماج کلین ویباغوں کو خاص اہمیت دی گئی ہے یوکی پی پروجیکٹ کے لیے دس ہزار کروڑ دیے گئے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہا رمیش جارکی ہولی نے روپیوں کے لیے سوامی جی کو بلیک میل کرنے والے پولیس کی گرفت میں بینگلورو کے عدیاتمی چنتک وینے گرو جی کو بلیک میل کرنے والے پانچ آروپیوں کو سی سی بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یوٹیوب میں کاویری نامت چینل چلانے والے آروپی روی کمار، مونی راج، منوج کمار، مرلی اور منجو ناست نے وینے گرو جی کے ششے پرشاند کو کال کر کے دھمکی دیتی کہ گرو جی کی بدنامی روکنا چاہتے ہو تو تین لاک دینے پڑھیں گے ورنہ ہم گرو جی کی بدنامی کریں گے یہ آروپی وینے گرو جی کا کوئی ویڈیو اپنے نیوز میں پرساریت کرنے کی بات کہہ رہے تھے اتر ویباک سائبر پولیس تھانے میں ان کے خلاف شکایت درج ہوئی بینگلورو کے کنگری کے پاس روپیا لینے کا نردیش دیاتا آروپیانے روپیا لیتے سمجھ سی سی بھی پولیس نے کاروائی کر کے ان آروپیوں کو دبوچ لیا ہے بیجاپور جھڑپی ادھیکش استان کا بدلاؤ سرگرمیہ تیج معایدے کے مطابق بیجاپور جلہ جھڑپی ادھیکش شیو یوگپا نیدلگی کے ادھیکار عوضی چھے مارچ کو ہی ختم ہوئی ہے لیکن انہوں نے اب تک استیفہ نہیں دیا اسی کو لے کر کانگریس اپنی رن نیتی بنانے میں جھٹی ہے کہا جا رہا ہے کہ شیو یوگپا نیدلگی سے استیفہ لے کر سجاتا کلی منی کو ادھیکش بنانا کانگریس کی منشا ہے شہر کے کانگریس نائک ایم بی پاٹیل آج یا کل بیجاپور آئیں گے تو ماملہ سلط سکتا ہے شیو یوگپا کو نوٹس دینے اور کاروائی کرنے کی بات بھی چل رہی ہے ورشتوں کے فیصلے کا انتظار ہے کہہ رہے ہیں جلہ ادھیکش راجو الگر اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے بس نے ٹھوک دیا سکوٹر کو موقع پر ہی محلہ کی موت کیس آٹیس سی بس نے سکوٹر کو ٹھوک دیا تو سکوٹر پر سوار سکول سے گھر لوٹ رہی محلہ کی موقع پر ہی موت ہو جانے کی درگھٹنا محصور جلہ کیار نگر تعلق کا کے گڑین ہلڈی کے پاس گھٹی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ محلہ موت تور سرکاری سکول کی ہیڈ ماسٹر تھی جن کا نام تارہ بتایا جا رہا ہے کیار نگر پولیس تھانے میں ماملہ ہوا ہے درج اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس